السلام علیکم موزید دوستو ہمارے چینل علی زیدہ ٹاسک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے چینل کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے ہم سپورٹ کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو اس کو لائک و شیئر ضرور کریں بہت شکریہ آئے اب ہم اپنے ٹوپک کی جانب چلتے ہیں ازوازی زندگی کی بنیاد مباشرت ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز طریقے سے جنسی خواہشی تکمیل کو صدقہ اور نیکی قرار دیا ہے پاکستانی معاشرے میں یہ بات بہت فیمس ہے کہ خواتین کے لئے مباشرت ایک بہت پینفل عمل ہے جس کی وجہ سے اکثر خواتین جنسی عمل سے خوف زدہ رہتی ہیں یہ خواتین مباشرت سے لطف اندوز نہیں ہوتی اور اپنے شہر کے ساتھ تعاون بھی نہیں کرتی جو بیوی مباشرت میں اپنے شہر کے ساتھ تعاون نہ کرے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق فرشتے ساری رات اس پر لانت بھیجتے ہیں بنیادی طور پر مباشرت دونوں کے لئے بہت لطف اور سکون دینے والا عمل ہے اگرچہ شروع میں خواتین کو کچھ پین ہوتا ہے البتہ بعض خواتین کو مباشرت میں تکلیف ہوتی ہے جو کہ ایک بیماری ہے جس کی ویڈا یا تو مباشرت کا خوف ہے یا پھر شرمگام انفیکشن وغیرہ جس کی ویسے مباشرت میں تکلیف محسوس ہوتی ہے عام طور پر مباشرت کوئی تکلیف دعمل نہیں ہے اگر بیوی مباشرت کے دوران پر سکون اور ریلیکس رہے تو لطف آئے گا عام طور پر مباشرت کا پین پہلے چند مرتبہ کی مباشرت میں ہوتا ہے مباشرت کے بہت سے فیمس طریقے ہیں ان میں سے ایک وائف نیچے جبکہ شہر اوپر ہوتا ہے اس میں دخول آسان مگر اس میں عورت کو زیادہ لطف نہیں آتا ہمارے یہاں یہ طریقہ ہی سب سے زیادہ یوز ہوتا ہے بعض لوگ جہالت کی وجہ سے اس کو اسلامی طریقہ قرار دیتے ہیں جس کی ویسے بہت سے خواتین اپنے شہر کو مباشرت کا کوئی دوسرا طریقہ یوز کرنے نہیں دیتی ہیں حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طریقے کو اسلامی طریقہ قرار نہیں دی عورت کے زیادہ جن سے لطف کے لیے نیچے مرد کے اوپر ہونا زیادہ ضروری ہے اس سے عورت اپنی مرضی سے پینس کو رب کر سکتی ہے شکریہ